دوستو پیروں میں سوئیاں چوبھنے یا جنجناٹ کا تجربہ اکثر افراد کو ہوتا ہے خصوصا جب پیر سن ہونے کے بعد اسے حرکت دی جائے عام حالات میں یہ کسی پوزیشن میں بہت دیر تک پیر کو رکھنے کے باعث عصابی دباؤں کے باعث ہوتا ہے جو کہ جسم کو حرکت دینے پر ختم ہو جاتا ہے تاہم اگر یہ تجربہ بار بار ہونے لگے تو پھر یہ ضرور خطرے کی گھنٹی ہے خاص طور پر یہ احساس پیروں کو حرکت دینے کے باوجود بہت دیر تک تاری رہے جبکہ تکلیف بھی ہو ایسا ہونے کی ممکنہ وجوہات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تاہم اس تجربے پر ڈاکٹر سے ضرور رجوع کیا جانا چاہیے دوستو زیابیتس میں اکثر مریض کو پیر میں سوئییں چوبنے یا جنجھناٹ کا احساس ہوتا ہے اس کی وجہ ہائی بلڈ پریشر کے نتیجے میں آساب کو پہنچنے والا نقصان ہوتا ہے زیابیتس کی دیگر علامات یہ ہیں پشاب زیادہ آنا بہت زیادہ پیاس لگنا خوشک موہ جلد میں خارش سانس سے پھلوں جیسی بھو آنا پیروں اور ہاتھوں میں درد یا سن ہونا بھوک بڑھنا جسمانی وزن میں اچانک کمی اور زخم کا جلد ٹھیک نہ ہونا دوستو بعض اوقات ویٹامن بی بارہ کی کمی ہو جاتی ہے اس ویٹامن کی کمی آسابی خلیات کو نقصان پہنچاتی ہے جس کے نتیجے میں ہاتھوں اور پیروں میں سوئییں چوبنے کا احساس ہوتا ہے اگر اسے نظر انداز کیا جائے تو یہ مستقل نشانہ بنانے لگتی ہے اس ویٹامن کی کمی ریڑ کی ہڈی اسوی خلیات اور دیگر کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور کمر جھک جاتی ہے دوستو جب آزا کو مناسب اقدار میں خون نہیں ملتا تو ہاتھوں یا پیروں میں تھنڈک یا سن ہونے کا احساس ہو سکتا ہے اگر جلد کی لنگت ہلکی ہے تو ٹانگو پر نلاہٹ کی جھلک نظر آ سکتی ہے اسی طرح ناکس سرکولیشن جلد کو خوشک کر سکتی ہے جس کے نتیجے میں ناکن بھر بھرے ہو جاتے ہیں جبکہ بال گرنے لگتے ہیں اگر ضیابیتس کے شکار ہوں تو زخم بھرنے کی رفتار بہت سست ہو جاتی ہے دوستو گردے فیل ہونے کے علامات میں بھی سوئیاں چوبنے کا احساس بھی شامل ہے ویسے تو گردے فیل ہونے کی متعدد وجوہات ہیں تاہم سب سے عام ضیابیتس اور ہائی بلڈ بریشر ہے سوئیاں چوبنے کے ساتھ ساتھ گردے فیل ہونے کی دیگر علامات یہ ہیں پیروں میں تکلیف اور ان کا سن ہونا مسلز کا اکڑنا پٹھوں کی کمزوری دوستو آٹو امیون امراض یعنی ایسی بیماریاں جن میں ہماری جسمانی مضافتی نظام یا جسمانی خلیات کسی غلط فہمی کی بنا پر صحت من خلیات پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور اکثر آٹو امیون امراض سے پیروں میں سوئیاں چوبنے کا احساس ہوتا ہے آساب کسی حاظتے سے متاثر ہو سکتے ہیں یا بہت زیادہ وزن اٹھاتے ہوئے آنے والا جھٹکہ ان پر بھاری پڑھ سکتا ہے جس کے نصیجے میں ہاتھوں اور پیروں کو اس تکلیف کا سامنا ہو سکتا ہے دوستو مختلف قسم کے انفیکشن آساب میں ورم کا باعث بنتے ہیں جس کے نصیجے میں پیروں میں سوئیاں چوبنے کا احساس ہوتا ہے اور ایسے انفیکشن والے مریض لمفی امراض ہیپیٹائٹس بی ہیپیٹائٹس بی اور سی ایچ ایوی ایڈز وغیرہ کا شکار ہو سکتے ہیں کچھ مقصود اضویات بھی پیروں میں اس احساس کا باعث بنتی ہیں عام طور پر کینسر یعنی کیمو سراپی امراض قلب اور ہائی بلڈ پریشر کی اضویات کی نصیجے میں یہ اثر ہوتا ہے ان اضویات کی استعمال کرنے والوں کو پیروں میں سوئیاں چوبنے کا احساس ہوتا ہے دوستو اگر آپ میں سے کسی کو اس قسم کا کوئی سجربہ ہو تو اسے چاہیے کہ فوراں ڈاکٹر سے رجوع کریں امید ہے آپ کو آج کی معلومات پسند آئی ہوں گی اجازت دیجئے اللہ حافظ